پہلا دوسرا اور آج تیسرا پرچا بھی آؤٹ سن بھر میں تعلیم سے کھنوار جاری کراچی میں بائیولوجی کا پرچا بھی طلبہ کے لیے حلوہ بن گیا صوبے بھر میں بوٹی مافیا کا راج بازم کہانی مراکز میں کھلے عام نقل کرائی جا رہی ہے اداروں میں حکومتی مداخلت پر ملکی آلہ ترین عدالت کا نوٹس ریکارڈ میں رند و بدل اور شواہد ضائع ہونے کا خدشہ اسخون نوٹس کی سمات آج چیف جسٹس کی سنبراہی میں پانچ رکمی لوجر بینچ کرے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیو یورک میں امریکی اور ترک ہم منصب سے ملاقات ہیں علاقہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبارلہ خیال مضبوط اور خوشحال دو طرف تعلقات کے مشترکہ خواہش کا عظم کیا گیا امریکی ٹی ویس انٹیویو میں بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی کہ افغان حکومت عالمی معاہدوں کی پاسداری کرے گی اور اپنی زمین دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہونے دے گی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا پاک وطن کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا شہدہ اور غازیوں کو خراج و عقیدت کہا دہشتگردی کے خلاف پاک فوش کے قربانیوں کو دنیا مانتی ہے محفوظ پاکستان جوانوں کے قربانی سے ممکن ہوا جو قومیں شہیدوں اور ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ملک صحیح راستے پر تھا داکھوں نے حکومت کیوں ہرائی پیسے بھی نکالیں گے اور جیل میں بھی ڈالیں گے عمران خان کا گجرمالہ دلسے سے خطاب حقیقی آزادی کی جنگ جیت کر نیا پاکستان بنانے کا عزم اور نون لیگ بھی انٹ کا جواب پتھر سے دینے کو بیتاب وزیر اعلیٰ پجاب آج اہم پریس کانفرنس کریں گے حمزہ شہباز سمیت مریم نواز آج سرگودھا میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے ملک صحیح راستے پیسے کانفرنس کریں گے